موسیقی وَمُقْلَطًا وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا فَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجًا اور ظاہر کیا معشوقہ نے مقلتا مرا آنکھ ہے بھئی آنکھ سفیدی معا سیاہی کے اس کو مقلع کہتے ہیں تو آنکھ مراد ہوئی ظاہر کیا اپنے آنکھ کو وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا اور بھویں جو مزجج تھیں یعنی باریک اور لمبی تھیں وَفَاحِمًا اور بالوں کو جو کوئلے جیسے سیاہ تھے بھئی کوئلے جیسے تو یہ فاہِمًا میں نسبت تشبیحی ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار فیل کو بناتے ہیں نسبت کیلئے فیل بناتے ہیں جیسے مولانا آپ کہتے ہیں فَسَقْتُوہُ کیا معنی ہے میں نے اس کی طرف فِسَقْ کی نسبت کی کہ وہ فاسق ہے کَفَرْتُوہُ میں نے فلاں کی طرف کفر کی نسبت کی یعنی اسے کافر کہا یہ معنی نہیں کہ اسے کافر بنایا بھئی اسے کافر کہا بھئی تو اسی طرح تو یہ کبھی کیا یعنی نسبت کی لگاتے ہیں مولانا اسم کے آخر میں تو کیا کہتے ہیں جیسے لاہوریون بھائی منصوب الی اللہور لاہور کی طرح منصوب اور کبھی اس میں فائل بنا لیتے ہیں نسبت کے لیے جیسے لابن دودھ بیشنے والا لبن سے بنایا یا تامیر اس میں فائل بنا لیے مولانا تمر بیشنے والا اور کبھی کبھار یہ نسبت تشبیح کے لیے بھی لے آتے ہیں جیسے فاہمن ہے یہ فاہمن منصوب الی الفحم فحم نہیں کوئلے والا کوئلے والا نہیں کوئلے جیسے بھئی کوئلے جیسا بھئی تو یہ تشبیح ہے اس کے اندر کوئلے جیسا ومرسنن اور مرسنناک ہے مسر جا جی تو یہ غرابت کے بارے میں بتلا رہے ہیں اب میں نے بتلایا تھا غریب دو قسم پر ہے ایک غریب وہ کلمہ جس کے لیے لغت کی طرف بھی رجوع نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ عربی میں استعمال ہی نہیں عربی کلمہ عربی میں استعمال ہی نہیں ہوا لغت میں آیا ہی نہیں اور ایک غریب وہ ہے جو ہے تو عربی کلمہ لیکن اتنا قلیل الاستعمال ہے اتنا قلیل استعمال ہوا ہے کہ عام عرب خالص عرب بھی اس کو نہیں جانتے تو اس کو معنی دیکھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بھی غریب ہے مولانا اب یہ مصر جن کا لفظ فصیح شاعر کے قول میں آیا شیئر میں آیا تو اب یہ اس میں مفعول ہے مولانا اس میں مفعول اور اس میں مفعول مشتق ہوتا ہے اس کے لیے مشتق منہو چاہیے مشتق منہو کیا ہوگا تسریج تسریج سے بنے گا لیکن ہم نے لغت کے اندر عربوں نے دیکھا لغت کے اندر تو تسریج مل ہی نہیں رہا بھئی اب اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے مولانا کیونکہ اس کے استعمال کون کر رہا ہے ایک فصیح عربی شاعر کر رہا ہے تو ضرورت پڑے کہ کوئی اس کی ایسی توجیح کی جائے کہ جس سے یہ کلمہ غلطی سے محفوظ ہو جائے چنانچہ لغت میں دیکھا تو دو لفظ ملے ایک سریج اور ایک سراج تو یہ سراجہ کے مادے میں یہ دو لفظ ملے سریج اور سراج اب ان تو اس کی توجیح کرتے ہیں ایسی توجیح جس سے یہ غلطی سے بچ جائے تو چنانچہ بعضوں نے یہ توجیح کی یہ سریج سے بنا ہے اور یہ نسبت تشبیحی ہے مولانا نسبت کونسی ہے تشبیحی تو یہ مسراج کا کیا مانا ہے کس سے پھر سریجی سریجی تلوار جیسا فِدِّقَّةِ وَلْإِسْتِعَغَا باریکی میں اور سیدھا ہونے اور بعضوں نے کہا کہ یہ سراج سے بنا ہے مسراج اے کس سراجی کہ نہ کس کی طرح ہے سراج چراح کی طرح ہے فِلْبَرِقِ وَالْلَّمَانِ چَمَكْ دَمَكْ مِن اس پر اشکال ذکر کیا تھا کہ بھئی لغت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مہا تو سراجہ کا ماذا ہمیں مل جاتا ہے سراجہ سراج اللہ یہ دعا استعمال ہوتی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو منور کر دے اس سے مان لو سیدھا سیدھا فیل موجود ہے سراجہ سے اس میں مفہول بن گیا اس میں اشکال ہی کوئی نہیں کہتے ہیں بھئی جواب دیرے ہیں علامت افتازانی دو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی تمام عیمہ نے اس کو غریب قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے تو معلوم ہوا یہ سراجہ کا کلمہ ہے یہ بھی نوپید ہے یہ قدیم نہیں کیونکہ قدیم ہوتا تو ان کو بھی ملتا اور وہ اس کو کوئی بھی غریب قرار کیونکہ اگر اس سے مان لیا جائے پھر تو غرابت اس میں باقی ہی نہیں رہتی یا معلوم تو ایک جواب یہ کہ یہ نوپید کلمہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے سراجہ لفظ یہ بھی کیا ہو قدیم ہو لیکن اس کے باوجود یہ غریب بمانے ثانی کے ہے کہ جس میں ان عربوں کو بھی کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تو پہلے احتمال کے صورت میں تو ایک کلمہ عربی ہے ہی نہیں یعنی استعمال ہی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور دوسری صورت میں عربی تو ہے استعمال تو ہوا ہے لیکن اتنا قلیل ہے اتنا قلیل ہے کہ عامہ خالص عربوں کو بھی اب اس کا معنی معلوم نہیں کہ وہ لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے لئے مخالفت قیاس کی منا نے تعریف کی تھی مخالفت قیاس کس کو کہتے ہیں کہ کلمہ سرفی قوانین کے خلاف ہو کہتے ہیں بھئی سرفی قوانین کے خلاف تو بہت سے کلمات آتے ہیں اور پھر بھی آپ ان کو کیا کہتے ہیں فصیح کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی سرفی قوانین سے مراد کیا ہے واضح کی وضع کے خلاف ہونا بھئی واضح کی خلاف ہونا تو اب جو کلمات مثلا آلن ہے ما ان ہے ابا عبیرہ یا وارو اب ان سب کے اندر یہ سارے اگرچہ سرفی قوانین کے تو خلاف ہیں لیکن واضح کی وضع کے مطابق ہیں واضح نے ان کو وضع ہی ایسا کیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو الاجلل مثال ہے مخالفت قیاس کی بھئی کہ اس کو واضح نے تو وضع کیا ہے اجل کس کے ساتھ ادغام کے ساتھ اور شاعر نے اس کو کس طرح استعمال کیا فقی ادغام کے ساتھ تو یہ واضح کی وضع کے خلاف ہوا مالانا اس کے فصاحت سے خارج بھئی بعض علماء نے اور قوض ذکر کیا کہ تین آپ نے کہا تین عیوب نہیں ہونے چاہیئے کلمے میں کہتے ہیں چوتھا عیب ہے وہ بھی اس کی بھی قید بڑھا ہو بھئی اور وہ کیا ہے کراہت پھر ساما بھی نہیں ہونی چاہیے کلمے کے اندر بھئی صاحب تلخیص فرماتے ہیں کہ یہ قید بڑھانے میں اس سے فرماتے ہیں وہ فی ہی نظر اس میں کیا ہے نظر ہے اشکال ہے اس قید کو نہیں بڑھا سکتے بھئی کیا اشکال ہے وہ تو انہوں نے ذکر نہیں کیا چنانچہ علامہ تختزانی اس کی تقریر کریں گے بعض علامہ نے اس اشکال کی دوسری تقریر کی اسے رد کریں گے تو علامہ تختزانی تقریر یہ کرتے ہیں کہ وہ فی ہی نظر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کراہت فی الساما ہے یہ غرابت ہی میں داخل ہے غرابت ہی میں بھئی جب کلمے کا معنی ظاہر نہیں ہے معنوس الاستعمال ہے ہی نہیں آپ کب سنتے ہی نہیں ہیں اس کو مدت العمر میں کبھی نہیں سنا بھئی تو پھر اب وہ کلمہ آپ کو ناغوار گزرے گا کیا گزرے گا اگر ایک لفظ ہے اس کو آپ سنتے رہتے ہیں تو وہ ناغوار نہیں گزرے گا تو یہ لہٰذا یہ غرابت ہی میں داخل ہے تو اس لئے اس کو علیہ دا ذکر کرنے کی ضرورت بعضوں نے وہ فی ہی نظر کی اور تقریر کی تھی کہ بھئی یہ فی ہی نظر سے مراد یہ ہے کہ یہ کانوں کو ناغوار لگنا اس کا تعلق تو لفظ سے ہے ہی نہیں اس کا تعلق تو آواز سے ہے آواز اچھی ہے تو کانوں کو کلمہ اچھا لگے گا آواز بری ہے تو کانوں کو کلمہ برا لگے گا تو علامت ابتدانی پھر اس کو بھی رد کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا تعلق آواز سے نہیں ہے کہ کلمہ آواز اچھی ہو تو اچھا لگے بلکہ جریشہ کا لفظ جیسے اس شیر کے اندر آیا تھا جریشہ کا لفظ قطعی طور پر کیا ہے مستقرح ہے مولانا کانوں کو ناغوار گزرتا ہے چاہے اس کو اچھی آواز والا کہے چاہے بریہ اور اس کا مقابل اس کا مترادف لفظ جو ہے نفس بھئی نفس اور جریشہ کا ایک معنی نفس کا کلمہ ہے وہ چاہے اچھی آواز والا کہے چاہے بری آواز والا دونوں صورتوں میں کانوں کو ناغوار نہیں گزرے گا بھئی تو معلوم ہوا اس کا تعلق آواز سے کراہت سمہ کا تعلق آواز سے نہیں یہاں تک سب کو سمجھ میں آگئی بات کوئی بات پوچھنی تو نہیں وَالْفَصَاحَتُ فِي الْكَلَامِ قُلُوسُهُ مِنْ ضَعْفِ تَعْلِيفِ وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ وَالْتَعْقِيدِ مَا فَصَاحَتِهَا فَصَاحَتُ فِي الْمُفْرَد ختم ہوئی آج فصاحت فِي الْكَلَامِ بتلائیں گے کہتے ہیں فصاحت فِي الْكَلَامِ جو ہے وہ خالی ہونا ہے اس کا ضعفِ تعلیف سے تنافرِ کلیمات سے اور تاقید کے ساتھ مَا فَصَاحَتِهَا اَي مَا فَصَاحَتِ الْكَلِمَاتِ حضر امیر کس کو راجے کلیمات ساتھ تو اس کے کلیمات بھی فصیح ہونے چاہیے یہ تین عیوب بھی نہ ہوں اور کلیمات بھی سارے کیا ہوں تو کل چار قیدیں ہوئی مولانا فکلامِ فصیح میں تین عدمی ہیں ایک وجودی ہے عدمی کیا مولانا نہ ہونی کیا نہیں ہونا چاہیے اول ضعفِ تعلیف دوسرا تنافرِ کلیمات تیسرا تاقید یہ تین نہیں ہونے چاہیے اور ایک ہونا چاہیے وہ کیا ہے فصاحتِ کلیمات تو فصاحتِ کلیمات وجودی اور باقی کیا ہیں عدمی اب ترکیب بتلا رہے ہیں علامت افتضانی آپ کو وَحَالٌ مِنَ الزَّمِيرِ فِي خُلُوسِهِ کہتے ہیں یہ خلوصو فِي خُلُوسُهُ خُلُوسُهُ کے اندر جو ضمیر ہے یہ اس سے حال واقع ہو رہا ہے تو خلوص کیا ہے مضاف اور ہا ضمیر مضافون تو یہ ہا ضمیر مضافون علی جو ہے جو کس کو راجے ہے کلام کو اس سے مولانا حال واقع ہو رہا ہے کہ خالی ہو کلام اس حال میں مَعَ فَصَاحَتِهَا کہ اس کے کلمات کیا ہوں فَصِحُو فَصِحُو بھئی قید کیوں بڑھائی مَعَ فَصَاحَتِهَا کی کہتے ہیں بتلا رہے ہیں آپ کو وَحْتَرَضَ بِهِ عَنْ مِسْلِ اور احتراز کیا اس کے ذریعے قید کے ذریعے مُسَنِّف نے کس سے زَيْدٌ عَجْلَلْ وَشِعْرُهُ مُسْتَشْدِرٌ وَأَنْفُهُ مُسْرَّجٌ اس جیسے جملوں سے بھئی اس جیسے جملوں سے احتراز کیا کس طرح دیکھو زَيْدٌ عَجْلَلْ یہ جملہ ہے آپ اس کے اندر دیکھو کیا تین قیر عیوب ذکر کیے اس میں زوفِ تعلیف بھی نہیں مالانا اس جملے کے اندر اس میں تنافرِ کلمات بھی نہیں ہے اس میں تعقید بھی نہیں ہے تو لیکن پھر بھی یہ کلامِ فصیح نہیں کیوں وہ چوتھی وجودی شرط نہیں ہے مالانا کیا کلمات کیا ہونے چاہیے سارے اس کے مالانا اَجْلَ الْقَلَفْ فَصِحَ تو اب دیکھو وہ تینوں عیوب تو اس میں نہیں ہے لیکن کلام پھر بھی فصیح اور یہ کس وجہ سے خارج کیسے خارج ہوا مَعَ فَصَاحَتِ حَا کی قید کی وجہ سے تاریف سے خارج ہوا اسی طرح شَعَرُهُ مُسْتَشْزِرُن یہ بھی اسی قید کی وجہ سے خارج وَأَنْفُهُ مُسْرَجُن یہ بھی اسی قید کی وجہ سے کہ اس میں ایک کلمہ فَصِحْنَئِ مَعَلَانَا فَصِحْنَئِ وَقِيلَ اور بعضوں نے یہ کہا گیا یہ ترقیب کی کہتے ہیں وَحَالٌ مِّنَ الْقَلِمَاتِ بعض علماء نے کیا کہا مالانا بھئی متن ذرا نکالو بعض علماء نے کہا کہ یہ حال ہے علامہ تفتزانی نے کیا ترقیب بتائی مَعَفَ اَسْحَتِحَا کس سے حال ہے خُلُو سُحُو کی حاض امیر سے اور بعضوں نے کہا یہ جو پیچھے کلمات کا لفظ آیا یہ اس سے حال ہے کس سے حال ہے کلمات تنافر کلمات بھئی تنافر تو یہ جو کلمات ہے اس سے حال ہے مالانا اور جنہوں نے یہ قول ذکر کیا انہوں نے اسے ساتھ یہ بھی کہا چنانچہ کہ بھئی یہ درمیان میں وَتْتَعْقِيد آگیا وَتْتَعْقِيد اجنبی آگیا مولانا کیا آیا اجنبی آیا تو یہ مَعَفَ اَسْحَتِحَا حال ہے کلمات سے تو اگر اس کو کلمات کے ساتھ مصنف ذکر کر دیتے تو بہتر ہوتا یوں کہتے وَتْتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ مَعَفَ اَسْحَتِحَتِحَ وَتْتَعْقِيد اس لئے کہ اس صورت میں فَصَلْ بِالْأَجْنَبِ آرہا ہے مولانا ارزحال ارزحال میں فَصَلْ بِالْأَجْنَبِ درست پسندی دا نہیں سمجھ میں آیا بھئی بہتر نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی فَصَلْ بِالْأَجْنَبِ کس لئے دیکھئے مولانا دیکھئے تاقی و تاقیدی خالی ہونا چاہیے کس سے تاقید تاقید کا عطف کس پر ہے تنافر کلماتی کس پر تنافر پر اور تنافر کا عطف کس پر ہے زوف تعلیف پر اور زوف تعلیف ہے مجرور اور جار مجرور مل کر مطالق ہے خلوص سے کس سے مطالق ہے تو مولانا یہ خلوص عامل ہوا تاقید کے اندر خلوص عامل ہوا زوف کے اندر بھی خلوص عامل ہوا تنافر کے اندر بھی خلوص عامل ہوا کس کے اندر تاقید کے اندر بھی تاقید میں بھی جبکہ جبکہ کلمات جو ہے ذو الحال اس میں عامل کون ہے تنافر بھئی تنافر کلماتی بھئی یہ کیا ہے مضافرون تو کلمات میں عامل ہے تنافر اور تاقید میں عامل ہے خلوص تو دونوں کے عامل الگ الگ تو یہ اجنبی ہوئے یہ کیا ہوئے آپس میں عرض الحال اور حال کے درمیان فصل بال اجنبی لازم آیا اس سے مولانا سمجھ میں آیا تو وہ قائل کہتے ہیں معافہ صاحب تیہا کو کلمات کے ساتھ ذکر کر دیتے تو پھر کیا تھا بہتر تھا وَقِيلَهُ وَحَالٌ مِّنَ الْكَلِمَاتِ اور کہا گیا ہے کہ یہ معافہ صاحب تیہا حال ہے کلمات سے وَلَوْ دَكَرَهُ بِجَمْ بِهَا لَسَلِمَ مِّنَ الْفَوْسْلِ بَيْنَ الْحَالِ وَزِيهَا اے زِلْحَالِ حَازمی الراجہ ہے حال کو مونہ سے سمائی ہے مونہ اور اگر ذکر کر دیتے اس حال کو معافہ صاحب تیہا کلمات کے پہلو میں کلمات کے ساتھ ہی لَسَلِمَ مِّنَ الْفَوْسْلِ تو البتہ میں بچے رہتے فصل بین الحال وَزُلْحَالِ حال وَزُلْحَال کے درمیان فصل سے بچے رہتے بِالْعَجْنَبِي اجْنَبِي کے ساتھ مولانا سمجھ میں آیا وَفِيهِ نَظَر علامت افتضانی فِي وَفِيهِ نَظَر کہہ کر اس کو رد کرتے ہیں مولانا کہتے ہیں بھئی اس کو کلمات سے حال بنانا درست نہیں اس سے بڑی خرابی لازم آئے گی بھئی سمجھ میں آیا عجیب تحقیق کرتے ہیں علامات افتضانی بھئی دیکھئے مولانا مطن پہ آئیے مولانا یاد رکھو حال جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے عاملِ ذلحال کے لئے حال قید ہوتا ہے کس کے لئے عاملِ ذلحال کے لئے مثلاً میں کہتا ہوں جَعَنِي زَيْدٌ رَاکِبًا آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ راکیبن حال ہے کس سے زید سے اور زید کے اندر عامل کون جَعَا اور تو یہ راکیبن قید ہوا کس کے لئے جَعَا کے لئے قید ہوا تو حال قید ہوتا ہے عاملِ ذلحال تو یہ اس کے لئے قید ہے معلوم ہو اس کی مجیعت مقید بررکوب ہے وہ میرے پاس کس حالت میں آیا ہے یعنی اس کی آنا مقید ہے کس کے ساتھ سواری کے ساتھ سمجھ میں آرہی ہے بات بھائی سب کو اور اب مولانا تم معلوم ہوا یہ اس یہ مقید ہوا جَعَا کیا ہوا مقید ہوا اور اس پر نفی داخل ہو جائے تو آپ نے ذابطہ پڑا تھا کہ مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ رفع مقید کا کرتی ہے یا قید کا قید کا رفع کرتی ہے تو کہتے ہیں یہاں بھی عبارت اسی طرح ہے سمجھے ہیں مثلا میں کہتا ہوں ماجہ انی زید انراہ کی بند بھائی بند کرو بھائی جی کیا بات ہو رہی تھی جی اچھا جی تو مولانا دیکھئے اب بتائیے مولانا کلمات کی اندر عامل کون تنافر تو کلمات ہے ذو الحال اور اس کے اندر عامل کون تنافر اور کلمات سے آگیا ہے حال معا فصاحتی ہا اس حال میں وہ کلمات کے کیا ہوں فسے ہوں تو مولانا عامل یہ معا فصاحتی ہا قید ہوئی کس کے لئے تنافر کس کے لئے تنافر تنافر ہوا مولانا تنافر کلمات اچھا اور اس مقید پر نفی داخل ہوئی مولانا خلوص خلوص کا کیا معنی خالی ہونا نہ ہونا بھئی کسی چیز کا تو اس پر نفی داخل ہوئی تو کلام خالی ہو تنافر کلمات معا فصاحتی حاصل کلام خالی ہو تنافر کلمات معا معلوم ہوا اگر تنافر کلمات بدون فصاحت کلمات آجائے تو بھی کلام فصیح رہے گا تو بھی کیا رہے گا کلام ہاں بھئی تم کھڑے ہو جاؤ بھئی ذرا تم بھی کھڑے ہو جاؤ تم کھڑے ہو بھئی تم کھڑے ہو بھئی دیکھو مولانا تم بیٹھ جاؤ یہ ہے مولانا تنافر کلمات معا فصاحتی تنافر کلمات ہے اور ساتھ کیا ہے کلمات اور یہ ہے تنافر کلمات بدونی فصاحت کلمات بھئی بغیر فصاحتیں تو تنافر دو قسم پر ہوا نا ایک معا فصاحتی ایک بدونی فصاحتی کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ اور ایک کلام کے فصیح ہونے کے بغیر بھئی دو صورتیں ہوئی یہ بات تو سمجھ میں آرہی ہے سب کو اب انہوں نے کہا کلام خالی ہو تنافر کلمات مہا فساحتی حاصل اب بیٹھ جو اس سے کلام کیا ہو تو ایک تنافر تو رہ گئے یا نہیں مولانا اور وہ کیا ہے تنافر کلمات بدونی تو معلوم ہوا کوئی کلام ایسا ہو جو اس سے تو خالی ہو لیکن یہ دوسرا چاہے اس میں پایا بھی جائے پھر بھی وہ کیا رہے گا وضح رہے گا مولانا سمجھ میں آرہی ہے بات سب کو چلیے جی بیٹھیں تو خرابی سمجھ میں آئی سب کو کہ تنافر کلمات بھی آ جائے گا تو معلوم ہوا نفی قید کی ہوئی نفی کس کی ہوئی معلوم ہوا تنافر پایا جائے لیکن فساحت کلام فساحت کلمات نہ ہو پھر بھی اس کلام کو کیا کہیں گے حالانکہ اس کو کوئی فسی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا دیکھو بھئی کریمات کون ہے ذلحال معافہ ساحتیہ اس سے کیا ہے اور حال قید ہوتا ہے کس کے لئے عامل ہے ذلحال میں عامل کون تنافر تو معلوم ہوا یہ معافہ ساحتیہ قید ہے کس کے لئے تنافر کیا ہوا مقید اور مقید پر کیا داخل ہو رہی ہے نفی اور جب نفی مقید پر داخل ہو تو مقید کا رفع کرتی ہے یا قید کا معلوم ہوا معافہ ساحتی ہاں نہیں ہونا چاہیے یعنی بدونی فساحت ہونا چاہیے کلمات فسیح نہیں ہونے چاہیے بغیر فساحت کلمات کے اور تنافر کی نفی ہوئی تنافر کے تنافر تو مقید تھا مقید کی نفی تو قید کی ہو گئی تو معلوم ہوا تنافر کلام میں پایا جائے لیکن فساحت کلمات نہ ہو تو بھی یہ کلام کیا رہے گا حالانکہ پھر اس کو کوئی فسیح کہتا ہے نہیں کہتا اب سمجھ میں آیا وَفِيهِ نَظَر اور اس قول میں نظر ہے لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَيْدًا لِلْتَنَافِرِ اس لئے کہ اس صورت میں یہ قید ہوگا کس کے لئے مال کلمات یہ قید ہوگا مالا نا مال کلمات کس کے لئے لِلْتَنَافِرِ تنافر کے لئے قید ہوگا لَا لِلْخُلُوص خلوص کے لئے قید نہیں ہوگا اس ترقی پر وَيَلْزَمُ اور اس سے لازم آئے گا کہ اَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَنَافِرِ الْكَلِمَاتِ الْغَيْرِ الْفَسِحَتِ فَسِحًا کہ ایسا کلام جو مشتمل ہو کس پر تنافر کلمات پر ایسے کلمات الْغَيْرِ الْفَسِحَتِ جو کیا ہے غیرِ فَسِحًا ہے غیرِ ایسا کلام بھی کیا ہوگا فَسِحًا فَسِحًا حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل بات سب کو سمجھ میں آرہی ہے ترجمہ لِأَنَّهُ اس لئے کہ اس پر بھی یہ بات صادق آرہی ہے کہ اَنَّهُ خَالِ سُنَا تَنَافِرِ الْكَلِمَاتِ کہ یہ خالی ہے کس سے تنافرِ حَالَقَوْنِهَا فَسِحَتًا اس حال میں کہ اس کے کلمات کیا ہوں وہی بات بھئی بھئی وہ جو دو فرد میں نے بنایا تھے اب ایک کلام ہے اس کے اندر تو تنافرِ کلمات مَا فَسَحَتِحًا کیا ہے منتفی ہے کیا ہے لیکن فَسَحَتِ کلمات تنافرِ کلمات بدونی بدونی فَسَحَتِ الْكَلِمَاتِ وہ کیا ہے اس میں موجود ہے کیا ہے موجود ہے تو دیکھو اب اس کے اندر یہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا تنافرِ کلمات مَا فَسَحَتِحًا اس سے تو کلام کیا ہوا خالے ہوا لیکن ایک تنافر تو ابھی بھی اس کے اندر باقی ہے تو اب یہ بھی تاریخ میں داخل ہو گیا کیونکہ اس پر صادق آ رہا ہے یہ تنافرِ کلمات یہ جو کلام ہے یہ تنافرِ کلمات مَا فَسَحَتِحًا سے تو کیا ہے خالی ہے اس سے تو ہم نے کیا کر دیا ہے خالی کر دیا ہے نئے سمجھ میں آئی باق پھر کھڑے ہو جا بھائی تم دھونا دیکھو یہ کلام ہے یہ کلام ہے اور اس میں کیا ہے تنافرِ کلمات مَا فَسَحَتِحًا اس میں کیا ہے اور اس میں یہ بھی کلام اس میں تنافرِ کلمات بدون فَسَحَتِحًا ہے اور ہم نے کیا کہا اگر اس کو قید بنا دیں کہ یہ کلام خالی ہونا چاہیے کس سے مَا فَسَحَتِحًا یہ بیٹھ جاؤ یہ اس سے تو ہوا خالی مولانا اب یہ کلام ہے مولانا اس پر صادق آ رہا ہے یا نہیں کہ یہ تنافرِ کلمات مَا فَسَحَتِحًا سے خالی ہے وہ اس میں ہے نہیں اور یہ لیکن تنافر تو اس میں ہے اور یہ تاریخ میں تو داخل ہو رہا ہے تاریخ میں تو کیا ہے داخل ہو رہا ہے مولانا چلیئے بیٹھ جلیئے اس لئے کہ اس پر صادق آ رہا ہے کہ یہ خالی ہے خالی ہے کس سے مولانا تنافرِ کلمات سے حالہ کونی ہا فَسِحَتًا اس حال میں کہ وہ کیا ہوں فَسِح ہوں اس لئے کہ یہ فَسِح نہیں ہے بلکہ کیا ہے غیرِ فَسِح ہے فَفْحَمْ یہ باریک بات ہے مولانا گہری بات اسے سمجھ لو اچھی طرح فَسْزَعْفُ زَعْفُ مولانا زَعْفِ تَعْلِیف کسے کہتے ہیں بھئی ابھی تک ترکیب بتلائی مولانا اب ہر ایک کو الگ الگ بتائیں گے فَسْزَعْفُ کلام کی تعلیف کس پر ہو مولانا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو بھئی مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو مولانا بین الجمہور جمہور کے درمیان جو مشہور نحوی قانون ہو اس کے خلاف ہو کلام بھئی سمجھ میں آیا بھئی مشہور قانون کی بات کی ایک متفق انعالی قانون ہوتا ہے مولانا جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو اس کے خلاف اگر آ جائے پھر تو کلام ہی فاسد ہے سرے سے سمجھ میں آیا بھئی ہاں اور اگر ہو تو متفق انعالی قانون تو نہیں ہے مشہور نحوی قانون ہے اس کے خلاف آ جائے تو کلام صحیح البتہ ضعیف ہے مولانا ضعف تعلیف آ گیا اس میں غیر فصیح ہوا کل ازمار قبل ذکری جیسے مشہور نحوی قانون جیسے ازمار کلام میں کیا ہے ازمار قبل ذکر آئے لفظا ومانا وحکما آپ جانتے ہیں مولانا ازمار قبل ذکر مولانا درست نہیں ضمیر کا مرجہ پہلے گزرنا چاہیے اور ضمیر کو بعد میں آنا چاہیے لیکن مرجہ کا ذکر کبھی لفظن ہوتا ہے کبھی معنن ہوتا ہے کبھی حکمن ہوتا ہے لفظن کی مثال جیسے مولانا زارابہ زید جے کیا ہوا جیسے زارابہ زارابہ غلامہو زیدن بھئی زارابہ غلامہو زیدن اب غلامہو یہ غلامہو کیا بن رہا بھئی مفعول اور زیدن کیا بن رہا ہے فائل اب غلامہو کی حاضر امیر کس کو راجے ہے زید کو لیکن لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے زید کیا ہے مقدم ہے تو یہ ازمار قبل ذکر نہیں ازمار قبل ذکر اچھا مثلا مولانا میں کیا کہتا ہوں جا انی زیدن فا اکرمتو ہو میرے پاس زیدہ ہے پس میں نے اس کا اکرام کیا بھئی اکرمتو ہو کی حاضر امیر کس کو راجے اور زید کا ذکر پہلے ہی لفظوں میں تو یہ مرجع کی اس کی مثال ہے جس کا ذکر پہلے لفظوں میں آ جائے کبھی مرجع کا ذکر لفظوں میں تو نہیں آتا لیکن وہ معنی کے اعتبار سے پہلے مذکور ہوتا ہے مثلا قرآن میں کیا ہے اعدلو ہوا اقرب لتقوی عدل کرو تم وہ عدل زیادہ قریب ہے تقوی کے تو ہوا ضمیر راجے ہے عدل کو بھئی اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو عدل کا ذکری نہیں ہوا تو یہ ہوا ضمیر کیسے عدل کو راجے جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی اعدلو فیل آ گیا اور اعدلو فیل کے اندر عدل آیا یا نہیں آیا ملانا مستر عدل مستر آ گیا تو ہوا ضمیر کس کو راجے کر دی مانا مستر تو معنہ کے اعتبار سے مرجہ مذکور ہے لفظوں کے اعتبار سے تو نہیں لیکن معنہ کے اعتبار سے مذکور ہے یا جیسے مولانا نحو کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں بھئی کبھی کبھی ضمیر نحویوں کو راجے کر دیتے ہیں یا کبھی ضمیر عربوں کو راجے کر دیتے ہیں بھئی پیچھے تو عرب کا ذکر نہیں آیا یا ضمیر کیسے راجے کی یا ہم ضمیر نحویوں کو کیسے راجے کر دی بھئی نحویوں کا تو کوئی لفظ ہی نہیں گزرا عبارت میں تو کہتے ہیں بھئی معنن مذکور ہے مرجع اس لئے کہ یہ کتاب کس کے چل رہی ہے نحو کی تو گویا ان کا ذکر آ چکا عربوں کی طرف راجے کر دی بھئی کتاب کس زبان میں ہے کس زبان کے قوانین پر ہے عربی زبان کے تو گویا عربوں کا ذکر معنن پہلے ہی مذکور ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ جیسے قرآن میں آیا ہے وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِينَ مِنْ هُمَا سُدُسِ تو یہاں پر میت کے ترقے کی بات ہو رہی ہے وَلِعَبَوَيْهِ حَاظْمِی راجے ہے میت کو اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی میت کا ذکر تو آیا ہی نہیں پیچھے لفظ ہی نہیں ذکر تو کیسے راجے ہے تو کہیں گے کیا ہے معنن مرجع گزر چکا اس لئے کہ ذکر چل رہا ہے وراست کا اور وراست وہیں آئے گی جہاں کیا ہو میت ہو مولانا سمجھ میں آیا بھئی یہ سارے کس میں داخل ہیں معنن کے ذکر ہو چکا ہے معنن اور کبھی مولانا مرجع حکمان مذکور ہوگا یہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں ہوگا بھئی ضمیر شان اور ضمیر قصہ آپ جانتے ہیں بھئی ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے آگے آنے والا جملہ اس کی میں کہتا ہوں اِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ اِنَّهُ یہ حضمیر ضمیر شان ہے کہ یقینا شان یہ ہے کیا شان ہے شان حال مولانا حال حالت یہ حال یہ ہے کیا حال ہے زَيْدٌ قَائِمٌ کے زید کیا ہے پتھڑا ہے تو یہ ضمیر شان کہلاتی ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تو یہ حضمیر میں نے ذہن میں راجع کی ایک شان ایک حال کو میں نے ذہن میں تعاقل کیا قیام زَيْد کس چیز کا تعاقل کیا قیام تو یہ ایک حال ہے والا اب اس کی طرح میں نے حضمیر راجع کر دی اِنَّهُ حال یہ ہے پھر فوراں ہی میں نے آگے جملے میں اس کو ذکر بھی کر دیا وہ کیا میں نے کس چیز کا تعاقل کیا تھا زَيْدُونَ قَائِمُنَ تو ضمیر شان ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی کیا کر دیتا ہے تفسیر کرتا ہے تو یہ ضمیر راجع ہے شان اور حال کو مولانا جس کا تعاقل آپ نے کس میں کیا ہے ذہن کے اندر کیا ہے یہ مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے اور اگر مونس کی ہو اِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ تو یہ ہا ضمیر ضمیر قصہ کہلائے گی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے صرف نام لگ لگ ہے مذکر کیلئے ضمیر شان ضمیر کس کو راجع ہے شان کو اور مونس میں اِنَّهَا ہا ضمیر راجع قصہ کو یہ وہی چیز ہے کہ قصہ یہ ہے آپ نے قصے کا تعاقل کیا وہ کیا؟ زَيْنَبُ قَائِقِامِ قیامِ زَيْنَب کا آپ نے تعاقل کیا اور پھر آگے تو ضمیر مبہم آئی آگے پھر فوراں تفسیر کر دی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ زَيْنَبُ کا قیام وہ تفسیر ہے یہ جملہ اس کی تو یہ حکمن مرچہ مذکور ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ کیا ہے؟ حکمن تو کہتے ہیں بھئی کہ کلام کو جوڑنا جمہور کے مابین مشہور نحوی قانون کے خلاف یہ ضعفِ تعلیف ہے جیسے اضمار قبل الزکر آجائے لفظاً ماناً حکمن کسی بھی اعتبار سے مرجع کا ذکر پہلے نہیں تو یہ ضعفِ تعلیف ہے جیسے مولانا زَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا زَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا تو غُلَامُهُ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے اور زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے اور فیل کے فوراً بات کون آیا کرتا ہے؟ فاعل اور مفعول بعد میں آتا ہے اور آپ نے غُلَامُهُ کی حاضر امیر کس کو راجع کی؟ زید کو اور زید لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر کیونکہ وہ مفعول ہے اور غُلَامُهُ فاعل تو غُلَامُهُ کا رتبہ لفظوں میں بھی مقدم اور رتبے کے اعتبار سے بھی تو زید کا لفظ نہ لفظوں میں مقدم ہے اور نہ رتبے کے اعتبار سے تو یہ اضمار قبلت ذکر آیا مولانا کیا آیا؟ ذکر مولانا لفظاً معناً حکماً تو یہ ضعفِ تعلیف ہے سب کو بات سمجھ میں آئی؟ جی وَالْتَنَافُرُ وَالْتَنَافُرُ يَهَا مولانا أَن تَكُونَ الْكَلِمَاتُ سَقِيلَةً عَلَى اللِّسَانِ وَإِنْ كَانَ قُلُّ مِّنْهَا فَصِيحَةً کلمات سقیل ہوں مولانا زبان پر اگرچہ ان میں تھے ہر ایک فصیح ہو تنافرِ کلمات اس کو کہتے ہیں کہ کئی فصیح کلمات ہیں مولانا غیرِ فصیح نہیں فصیح کلمات ہیں لیکن جب ان کو آپس میں جوڑا تو اب وہ زبان پر سقیل ہو گئے اس قسم کے کلمات ہیں جب وہ کٹھے ہوئے تو زبان پر کیا ہو گئے؟ سقیل ہو گئے جیسے یہ شیر ہے مولانا لَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ یہ قربہ یہ لیسے کی خبر مقدم ہے اور قبر آخر میں آرہا ہے یہ اس کا اسم مؤخر ہے مولانا وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ تو یہ مولانا دیکھو سقیل ہے قرب قبر حرب قبر یہ چار لفظی کٹھے ہوئے یہاں پر مولانا اور ان میں سے ہر ایک فصیح ہے قرب بھی فصیح قبر بھی فصیح حرب بھی فصیح لیکن جب یہ اکٹھے ہوئے تو زبان پر سقیل ہے بھئے سقیل ہو گئے یہ جنات کا شیر ہے مولانا جنات کا کہا ہو وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ حرب کون کہتے ہیں وَهُوَسْ مُرَجُلِنِكَ آدمی کا نام ہے نہیں ہے حرب کی قبر کے قریب قبرو کوئی قبر بھئی حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر ہے وَصَدْرُ الْبَیْتِ یہ دوسرا مصرہ ہے اور صدرِ بیت یوں ہے شیر کا اول یوں ہے مولانا وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ حرب کی قبر کہاں پر ہے قفر مکان میں ہے قفر کیا معنی ہے کہتے ہیں اے خالِنْ عَنِ الْمَائِ وَالْقَلَئِ ایسی جگہ جو پانی اور گھاس وغیرہ سے خالی ہے کلا گھاس تو پانی سے اور گھاس وغیرہ سے خالی ہے یعنی کہیں لَقْو دَخْصَحَرَا کے اندر اس کی قبر ہے مولانا ذکرہ فی عجائب المخلوقات ذکر کیا ہے مصنف نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات کے اندر کیا ذکر کیا ہے اَنَّ مِنَ الْجِنِّ نَعَن کے جنات کی ایک نوع ہے یقال لَهُ الْحَاتِف جسے کیا کہتے ہیں حاتف کہتے ہیں فَصَاحَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ پس چیخا اُن جنات میں سے ایک حالا حرب ابن امیہ کس پر حرب ابن امیہ امیہ پر فَمَاتَ سو وہ مر گیا حرب ابن امیہ اس چیخ ایسی زبردست چیخ تھی وہ اس سے مر گیا فَقَالَ دَالِكَ الْجِنِّيُّ هَادَ الْبَیْتِ پس کہا اس جننینے یہ شیر بھئی سمجھ میں آیا اس جننینے یہ شیر کہا یا افراد کے لئے لگاتے ہیں بھئی عرب و عربیون اچھا جی جنن و جنیون عرب و عربیون ایکو تو عربیون اچھا جی و قول ہوا بھئی عربیون بھئی حرب ابن امیہ یہ والد ہے یہ جس کے بارے میں جننہ تو یہ ہے جن چیخہ اور یہ مر گئے وہیں ویرانے میں قبر بنی تو اس پر اب یہ جننات کیا کر رہے ہیں یہ جننے نے جننے یہ شیر کہا بھئی یہ حرب ابن امیہ یہ والد ہیں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور یہ دادا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھ میں آیا بھئی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیہ معاویہ معاویہ بڑا پیارا نام ہے یہ نام رکھنا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی بڑا پیارا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کاتب وحی ہیں معاویہ اور خلیفت المسلمین ہے مالا نا اور اس نام کو رکھنا چاہیے بڑا پیارا نام ہے اس سے دشمنان اسلام کو تکلیف ہوتی ہے مالا تو چنانچہ یہ کہتے ہیں کہیں سے واپس آ رہے تھے سفر میں کہیں کوئی سامپ نظر آیا سامپ کو انہوں نے مار دیا بھئی پاؤں سے اور وہ اتفاق سے جن تھا بھئی چنانچہ انہوں نے بھی پھر بدلے کے طور پر ان کو قتل کیا اس لئے کہتے ہیں بھئی حدیث میں آتا ہے بھئی یہ جنات جو ہوتے ہیں عموماً سامپ کی شکل میں ہوتے ہیں سامپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو کسی سامپ کو مارنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ تین دفعہ اسے کہو بھئی کہ اگر تجھ جن ہے یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا اگر پھر بھی نہ جائے تو پھر قتل کر دوں معلوم ہوا یہ جن نہیں آگئے جن سمجھ میں آیا بھئی جن جن چنانچہ غالباً حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں غالباً یہ واقعہ ہے کسی اور عالم کا تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی سامپ تھا میں نے اسی طرح کیا اور اس کو قتل کر دیا مار دیا نہیں گیا چنانچہ وہ جن تھا دراصل رات ہوئی تو رات کو میں سویا جنات آئے مجھے اٹھا کر لے گئے بھئی سارے اور مجھے ایک جگہ پہنچا ہے ایک بڑا دربار لگا ہوا ہے بڑے جنات وہاں جمع ہیں اور بڑا جاہو جلال ہے بادشاہ تخت لگائے ہوئے بیٹھا ہے جنات کا اور مقدمات سن رہا ہے بھئی سارے اپنے اپنے مقدمات پیش کر رہے ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں ان کی باری آئی تو یہ مجھے لے کر آگے بڑے بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے فلانساتھی کو یا عزیز کو اس نے جن جو تھا اس کو اس نے مار ڈالا ہے تو ہم اس لیے اس کو لے کر آئیں بدلہ لینے کیلئے ہمیں انصاف دلائے تو بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے کیوں مارا آپ نے جن کو ہوئی میں نے کہا کہ میں نے تو کسی جن کو نہیں مارا ہاں ایک سام کو میں نے مارا تھا اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ جن ہے میں نے تو اسے تین دفعہ حدیث کے مطابق کہا کہ اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا لیکن وہ پھر بھی نہیں گیا تو میں نے قتل کر دیا میں نے تو حدیث کے مطابق کیا کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو بادشاہ کے ساتھ ایک بہت بڑھا جن بیٹھا تھا بہت بہت بڑھا جن اور اس نے جب میری بات سنی تو چہرے کو یوں جھپایا ہوا تھا میری بات سنی تو چہرہ اوپر اٹھا اور اور کہنے لگا کہ ہاں واقعی یہ شخص سچ کہتا ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بات فرمائی تھی میں بھی اس مجلس میں موجود تھا بھئی جنات کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں بھئی بھئی طویل ہوتی بلکہ کہتے ہیں آٹھ بھی صحابہ جنات بلکہ بڑی سقہ روایات کے ساتھ سنا ہے سقہ روایات کے ساتھ کہ جس طرح یہ عام انسانوں کی تبلیغی جماعتیں چلتی ہیں اسی طرح جنات کی بھی تبلیغی جماعتیں چلتی ہیں ان کی بھی تبلیغ جماعتیں اور ان کے امیر جو ہیں ان میں جو شامل ہیں ان کی جو مجلس جیسے ان کی ہے مجلس شورہ جس میں شامل ہیں اسی طرح ان کی تو اس میں بات صحابہ جنات شامل ہیں صحابہ جنات صحابہ جنات ہاں وہ اپنا آپ کسی کو دکھاتے نہیں کسی صورت میں نہیں دکھ جنات کی عمر ہے تو تبلیغی جماعت مولانا بڑی پیاری جماعت ہے بڑی پیاری جماعت اللہ کی مخبوب جماعت میں سے ہے بھئی جماعت کے ساتھ ہمیشہ محبت رکھو بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ محبت رکھو بڑی جماعت کی بڑی برقات ہیں بڑی رحمت ہیں بھئی بڑے رحمت بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے مزاق کرتے رہنا بھئی نہیں مزاق کے لئے دنیا میں تھوڑی چیزیں ہیں بھئی آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ کیوں مزاق کرتے ہیں بھئی حدیث میں آتا ہے بعض ایک آدمی کلمہ کہہ دیتا ہے اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی لیکن اس کلمہ کی بدولت اسے جہنم ہی لکھ دیا جاتا ہے اور بعض ایک چھوٹی سی بات کر دیتا لیکن اتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن اس کلمہ کی وجہ سے جنتی لکھ مزاق اڑھانے کیلئے کیا دشمنان کم پڑ گئے جو اب آپ بھی مزاق کرتے ہیں کوئی کبھی ایسا نہ کرے سمجھ میں یہ ویسے بات کر رہا ہوں مجھے تو یقین ہے آپ سب کی اس جماعت سے کیا ہوگی محبت ہوگی سب کی محبت ہوگی محبت ہوگی چانچے اس کے بارے میں تو حضرت شیخ رحم اللہ کا خواب بھی بڑا عجیب خواب ہے وہ پھر کبھی انشاءاللہ سناوں گا انشاءاللہ پھر کبھی یاد کرویں پھر انشاءاللہ سناوں گا تو چنانچہ جنات کی بات تو یہ عموما سانت کی شکل میں آتے درسوں میں بھی جنات بڑے شامل ہوتے ہیں سمجھ میں آیا بھئے بڑے جنات شامل ہوتے ہیں حضرت شیخ رحم اللہ کے درس میں بڑے جنات شامل بھول کرتے تھے بڑے جنات آتے تھے ایک مرتبہ سبق پڑھاتے پڑھاتے مولانا کہتے ہیں دروازے سارے بند ہیں طالب علم بیان کر رہے ہیں بھئی سب دروازے بند ہیں اندر سے اور شیخ سبق پڑھا رہے ہیں تاری بیل امریک پڑھاتے پڑھاتے کہیں بے توجہی سے یوں دروازے کی طرف نظر اٹھی تو فرمانے لگے اچھا بھئی آگئے تم بھئی پھر اگر دم چونک اٹھے کہ یہ میرے موہ سے کیا بات نکل گئی پھر سبق کی طرح متوجہ ہو گئے کہتے ہیں ہم حیران تھے دروازہ بند ہے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی گیا ہے یہ کیسی بات ہونا نہیں معلوم وہ کسی جن کو دیکھا تھا جو اس وقت آئے ایک مرتبہ ملنے والے آئے کہتے کوئی تو جب کہتے ہیں ہم ملنے کے لئے آئے حضرت شیخ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص پہلے سے بیٹھا باتیں کر رہا ہم آئے بیٹھے رہے کچھ دیر پھر اس کے بعد ہم رخصت ہوئے چلے گئے وہ شخص اسی طرح بیٹھا باتیں کر رہا تھا ان کے ساتھ تو چند دن کے بعد جب ملاقات ہوئی تو جن تھا بہت سے جنات کو مسلمان بھی کیا ایک کا تو واقعہ ہمیں بھی سنایا ایک مرتبہ کہ جن آیا تھا ہم سب گھر والے شہ غالباً گاؤں گئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں میں سہن میں بیٹھا ہوا تھا گھر کے اور کوئی ڈاکٹر آئے تھے وہ ان کو بھی میں نے اندر بلا لیا اندر بیٹھے میں سہن کے اندر باتیں کر رہے تو ایک جن آیا ایک بہت بڑے اجدہے کی صورت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے مسلمان کر دیجئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کا نام عبد الرحمن رکھ دیا پھر وہ چلا گیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو وہ نظر نہیں آرہا تھا بھئی آیا بھئی تو یہ بات چل رہی تھی بھئی ہر بھی ابن امیہ کی بھئی ہر بھی ابن امیہ تو بازہ نے یہ واقعہ ذکر کیا بازہ نے اور واقعہ ذرا تفصیل سے دو تین واقعہ ذکر کرتے ہیں بات کہتے ہیں کہ یہ کسی سوقع اوقات سے واپس آرہے تھے ملہ ایک لگتا تھا مالانا عرب کے اندر وہاں سے واپس آرہ تھے ان کا کوئی ساتھی بھی ان کے ساتھ تھا حرب پودے ہوں گے تو ہر امیہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کیوں بھئیوں نہ کریں ان جھاڑیوں کو جلا دیتے ہیں اور باقی جڑیں وغیرہ اور یہ چیزیں اکھار کر ہم لے جائیں گے اپنے ساتھ یہ بڑا قیمتی پودا ہے یا فلاں ہے چنانچہ کہتے ہیں انہوں نے آگ جلائی جھاڑیوں کو آگ لگا دی آگ آسطہ پھیلنے لگی جو پوری جھاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا جو جو آگ پھیلتی گئی کہتے ہیں چانہ جھاڑیوں میں سے چیخ و پکار آہو اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی پھر چیخ و پکار شروع ہو گئی بہت زیادہ جیسے جنات کا مسکن تھا جنات جل گئے تو انہوں نے پھر کیا کیا حرب ابن امیع اور اس کے ساتھی وہیں پر قتل کر دیا تو ان کی قبر وہ ویران میں بنی پھر انہوں نے یہ شیر کہے بھئی یا والا نا تاریخ ابن کثیر جل دو صفحہ دو سو ست تائیس میں ایک اور واقعہ ذکر ہے والا امیع ابن ابی صل کہتے ہیں پہلا شخص تھا جس نے بسم اللہ پر لفظ کیا بسم اللہ کہا بھئی کہتے ہیں یہ کہیں آ رہے تھے تو سات سفر میں تھے سات حرب ابن امیع بھی تھے اور حرب ابن امیع نے کسی سامپ کو مار ڈالا اس سفر شام ہوئی تو شام کے قریب ایک جنی ظاہر ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی لاتھی یا لکڑی تھی اور جنی ظاہر ہوئی اس کا کوئی عزیز ہوگا اس کا جنی نے ساروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا بڑے غصے میں اور پھر زور سے اپنی لاتھی زمین پہ ماری تو جتنے اونٹ تھے سارے بیدک گئے ادھر ادھر جس کا مو اٹھا بھاگ گیا بڑی مشکل سے جنی غائب ہو گئی بڑی مشکل سے کافل والوں نے جنات کوئی اونٹ کوئی کٹھا کیا لاکر جمع کیا پھر وہ جنی ظاہر ہوئی اور برا بھلا کہہ رہی لائے اکٹھے کریں وہ پھر ظاہر ہوتی پھر لکڑی مارتی پھر وہ اونٹ در در دوڑ پڑتے قابو میں کوئی نہیں آرہا بڑے پریشان ہوئے کہ کس مسئیبت میں فانس گئے اندھیرہ ہوتا چلا گیا اندھیرہ ہو گیا اب کیا کریں گے بھائی چنانچہ وہاں سے چل ہے اور تو اس بھوڑے جن سے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح مسئیبت نے فانس گئے ایک جنیا ہے جو ہمیں چھوڑی نیری تنگ کر رہی ہے اس طرح ہم کیا کریں اس نے کہا کہ اس دفعہ گروائے تو تم کہنا بسم اللہ حم چنانچہ اب جب وہ آئی تو مہی اپنے صلی کیا کہا بسم اللہ ہم کہا تو وہ جنیات بھاگ گئی غائب ہو گئی لیکن پھر جنیات نے پلٹ کر حملہ کیا اور وہ جو سام کو مارا تھا حرب ابن امیہ نے چنانچہ بدلے میں حرب ابن امیہ کو قتل کر دیا وہاں سے چلے گئے چنانچہ وہاں قبیرانے میں قبر بنی اور اس پر پھر انہوں نے یہ شیر کہا بھئی لَيْسَ قُربَ قَبْرِ قَبْرِ حَرْبِ قَبْرُ سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو تنافر کلمات کی کلمات یہ ہیں تو ہر ایک فصی لیکن یہ جمع ہو گئے تو اب ان کا زبان پر ادا کرنا سقیل ہے شاعر کہتے ہیں میرا ممدوح جو ہے وہ ایسا سخی ہے جب میں اس کی مدہ بیان کرتا ہوں یہ جزا ہے تو میں اس کی مدہ بیان کرتا ہوں اس حال میں مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے جزا ہے وہ ایسا سخی ہے جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں تو اس حال میں مدہ کرتا ہوں کہ ساری مخلوق کیا ہوتی ہے میرے ساتھ ہوتی ہے برا مخلوق گئی یعنی کہنا یہ چاہتا ہے میرا ممدوح جو ہے بادشاہ وہ اتنا نیک ہے اس کے احسانات و انعامات لوگوں پر اور مخلوق پر اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی اگر ایک شخص بھی اس کی تاریخ شروع کرتا ہے تو سارے اس کی تاریخ کیا کر دیتے ہیں سب اس کی تاریخ شروع کر دیتے ہیں یہاں بھی ملامت کرتا ہوں برا بھلا کہتا ہوں تو میں اس کو ملامت کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اکیلا ہوتا ہوں یعنی اور کوئی بھی ملامت میں میرا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ اس لئے کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں تو احسان کی بات کرو تو سارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور ملامت کرو تو کوئی میرے ساتھ شامل نہیں ہوتا کہتے ہیں والورا جو شعر میں آیا تھا اس میں وہ کس لئے ہے حال کے لئے ہے وہ مبتدع ان اور میں آ رہی ہے وَإِنَّمَا مَسَّلَ بِمِسَالَ آئِنِ یہاں سوال کا جواب سوال یہ کہ باقی سب کی ایک ایک مثال ذکر کر رہے ہیں اس کی دو مثال یں کیوں ذکر کی مصنف نے تو بتلائیں گے آپ کو مولانا ایک میں تنافر بہت زیادہ ہے اور ایک میں تنافر کم درجے کا ذکر لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَنَاحٍ فِي السِّقْلِ وَالثَّانِي دُونَهُ اس لئے کہ پہلا انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے سِقْل کے اندر وَالثَّانِي دُونَهُ اور ثانی کیا ہے اسے کم درجے کا ہے لِأَنَّ مَنشَ السِّقْلِ فِي الْأَوَّلِ نَفْسُ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَات منشَ خُرُوفِ مِنْهَ ان کلمات کے کچھ خُرُوف کا اجتماع ہے بھئی پہلے میں تو قرب قبر حرب قبر یہ سارے اکٹھے ہو گئے جس کی وجہ سے کیا ہوا سِقْل ہوا پیدا اور بہت زیادہ سِقْل پیدا ہوا جبکہ دوسرے میں اَمْدَحْ ہُو مَالَانَا یہ حَا اور حَا اکٹھے ہوئے اور دونوں حرفیں حلقی ہیں تو جس کی وجہ سے کلمے میں تھوڑا سا سِقْل آیا تھوڑا سا لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ مخل بِالفَسَاحَت مَامُولِ سِقْل آیا لیکن پھر اَمْدَحْ دوبارہ آگیا تو اس تقرار کی وجہ سے اب وہ سِقْل پہلے سے دگنا ہو گیا اور یہ مخل بِالفَسَاحَت ہوا مخل بِالفَسَاح وَفِ السَّانِ اجتماع حُروفِ مِنْهَ وَهُوَ فِي تَقْرِيرِ اَمْدَحْهُ اور وہ کیا ہے اَمْدَحْهُ کی تقرار میں ہے دون مجرد الجمع بین الحائی والحائی صرف حا اور حا کا جمع ہونے کی وجہ سے سِقْل نہیں ہے مالانا اس لیے کہ صرف حا اور حا کا ہونے کی وجہ سے اتنا سِقْل پیدا ہو جائے کہ کلمہ فَسَاحَت سے خارج ہو جائے پھر تو یہ تو قرآن میں بھی واقع ہوا ہے معلوم ہو صرف حا اور حا کہ جمع ہونے سے سِقْل نہیں آیا ہاں تھوڑے سے سِقْل آ گیا تھا لیکن فَسَاحَت سے خارج نہیں تھا لیکن جب دوبارہ وہی کلمہ پھر آ گیا تو اب کیا ہوا سِقْل دُگنا ہوا اب فَسَاحَت سے خارج لِوَقُوَعِ فِي تَنزیلِ بوجہ اس کے واقع ہونے کے تنزیل قرآن میں مِسْلُ فَصَبِّحُ جیسے کہ فَصَبِّحُ قرآن میں آیا مَنَا نَحْحَا وَرَحَائِ کَتْحَا فَلَا يَسْحُ قَوْلُ بِأَنَّ مِسْلَ هَذَا مِسْلَ هَذَا سِقْلِ مُخِلٌ بِالْفَصَاحَتِ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ سِقْل مُخِلْ بِالْفَصَاحَت ہے یعنی ایک دفعہ حَا ورَحَائِ کَتھے ہو جائیں تو یہ مُخِلْ مُخِلْ بِالْفَصَاحَت ہاں دو دفعہ ہوئے تو اب کیا بنگے مُخِلْ بِالْفَصَاحَت ایک دفعہ اس لیے نہیں کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے تو پھر لازم آئے گا قرآن کا مشتمل ہونا کس پر کلمہِ خیرِ فصیح پر اور کوئی مسلمان یہ جررت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ قرآن میں کیا آیا ہے کلمہِ خیرِ فصیح ذکرِ فصاحب اسماعیل ابن عباد ذکر کیا ہے فصاحب نے فصاحب مولانا فصاحب یہ کون ہے اسماعیل ابن عباد اسماعیل ابن عباد بہت بڑے عدیب عریب اور علمِ بلاغت کے ماہر گزرے ہیں مولانا حربیت کے ماہر مولانا اور یہ افصاحب کے نام سے مشہور تھے افصاحب افصاحب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس زمانے کے ایک اور امامِ دنیا تھے مولانا عربیت کے عدب کے اور بلاغت کے استاذ ابن العمید ان کا نام تھا استاذ ابن العمید آگے ذکر آ رہا ہے مولانا تو یہ استاذ ابن العمید کے ساتھ رہا کرتے تھے ہمیشہ ان کی مصاحبت میں رہتے تو اسی وجہ سے یہ کس نام سے مشہور ہو گئے افصاحب یعنی یہ ان کے ساتھ رہنے والے ہیں ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ وزیر تھے مولانا بڑے وزیر تھے سمجھ میں آیا اور بڑے وزیر تھے اور یہ استاذ ہے مولانا فن بلاغت کے امام جو ہیں شیخ عبدالقاہر جرجانی کے سمجھ میں آیا اور بڑے وزیر تھے قدیم زمانے میں مولانا وزیرہ بھی کیا ہوتے تھے علاماء ہوتے تھے بڑے بڑے علاماء بھئے تو وہ ذکر کرتے ہیں اسماعیل ابن عباد کہ انہو ابن عباد بھئے عائن کے فتحے کے ساتھ انہو انشدہ بھائیل 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 انہو نے ذکر پڑا یہ قسیدہ کس کے سامنے استاذ ابن عمید کی موجودگی میں یہ قسیدہ پڑا فَلَمَّا بَلَغَ هَذَا الْبَيْتَ جب وہ اس شیر تک پہنچے قَالَ لَهُ الْاُسْتَاز تو استاذ ابن العمید نے ان سے کہا حَلْ تَعْرِفُ فِيهِ شَيْءً مِّنَ الْحُجْنَةِ کیا تُو جانتا ہے اس شیر کے اندر کوئی چیز حجنا میں سے یعنی عیب میں سے حجنا کس کو کہتے ہیں عیب کیا اس شیر میں کوئی عیب تجھے معلوم ہے یہ شیر پڑھا قَالَ نَعَمْتُ صاحب فرمانے لگے جی ہاں مقابلت المدح باللوم شیر میں مدہ آیا ہے پہلے مصرے میں عمدہ اور دوسرے میں لومتو لوم کا ذکر آیا ملامت کا حالانکہ مدہ کے مقابلے میں ملامت نہیں آتی بلکہ مدہ کے مقابلے میں کیا آئے گی دیں مضمت آئے گی یا حجو آئے گی کیا آئے گی حجو آئے گی نام مقابلت المدح باللوم مدہ کا مقابلہ ہے لوم کی ساتھ کیا گیا ہے وَإِنَّمَا يُقَابِلُ بِالزَّمِّ عَوِ الْحِجَائِ اور اس کا مقابلہ کس سے کیا جاتا ہے زم اور حجا کے ساتھ فَقَالَ الْاُسْتَازُ غَيْرَ حَاذَا أُرِيدُ کہ میں کے علاوہ کچھ چاہتا ہوں بھئی یہ عیب نہیں اس کے علاوہ کوئی اور عیب بتاؤ فَقَالَ الصَّاحِبُ اللَّا عَدْرِ غَيْرَ ذَلِك اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں جانتا یہ ایک عیب مجھے معلوم ہے کہ یہ مقابلہ سہی نہیں فَقَالَ الْاُسْتَازُ تو ستاز ابن العمید فرمانے لگے حَاذَتْ تَقْرِيرُ فِي أَمْدَحْو اَمْدَحْو یہ جو تقرار آیا ہے کس کے اندر اَمْدَحْو اَمْدَحْو یہ حاض آگے آخر میں آ رہا ہے خارج حد الاعتدالی یہ تقرار خارج ہے حد اعتدال حد اعتدال سے وَاَا نَافِرُ قُلَّتْ تَنَافِرُ اور یہ کیا ہے یعنی تنافر کرنے والا ہے کُلَّتْ تَنَافُر اَيْتْ تَنَافُرًا قَوِيًّا بڑا قوی تنافر یہ جو اَمْدَحْو اَمْدَحْو کے اندر آیا ہے تقرار یہ حد اعتدال سے خارج ہے اور اس میں بڑا قوی کامل تنافر پایا جا رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو حاد تقریر مبتداء اور خارج کیا ہے اس کی خبر ہے اب درمیان والا بات پڑھیں یہ جو تقرار آیا ہے اَمْدَحْو کے اندر مَعَلْ جَمْعِ بَيْنَ الْحَائِ وَالْحَائِ جمع کیا گیا ہے حَا وَحَا وَهُمَا مِن حُروفِ الحلق اور یہ حروف حلق سے ہیں اور انہیں بڑا کامل تنافر پایا جا رہا ہے فَأَسْنَا عَلَيْهِ الصَّاحِبُ تو ان کی تعریف کی کس نے صاحب نے سنہ بیان کی ان کی بری شریف مولانا حَادَهُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ